موسیقی اسلام علیکم فرنڈز ساوریو اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے ہمارا لیسن میکنگ این اپوائنمنٹ یعنی کہ ملاقات کا وقت مقرر کرنا کہیں پر آپ نے جانا ہے تو آپ وہاں کے لیے پہلے اپوائنمنٹ لیں گے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا لیسن اب یہ بات ہو رہی ہے دو لوگوں کے آپس میں تو ہم وہ پڑھیں گے ایک تو ہے آفیس اسسٹنٹ ہمارے پاس اور دوسرا ہے پیشنٹ یعنی کہ جو اپنے لیے اپوائنمنٹ لینا چاہ رہا ہے تو اب وہ کس چیز کے لیے اپوائنمنٹ لینا چاہ رہا ہے وہ آیا ہے ڈینٹل ہسپٹل میں اس نے کال کی ہے اور وہاں سے اپنے دانتوں کے لیے چیک اپ کروانے کے لیے کال کر کے ٹائم کی جو ہے اپوائنمنٹ لے رہا ہے اب اس نے کیا کہا ہے آفیس اسسٹنٹ نے فون اٹھایا ہے گوڈ مارننگ اس نے کہا ہے گوڈ مارننگ بیوٹیفل سمائل ڈینٹسٹری یہ اس ہسپٹل کا نیم ہے بیوٹیفل سمائل دیس اس سارا تو اس نے کہا ہے آفیس اسسٹنٹ جو ہے یعنی کہ جو دفتری مددگار ہے لڑکی اس کا نام سارا ہے اس نے کہا ہے کہ ہیلو گوڈ مارننگ بیوٹیفل سمائل میں آپ کو میں گوڈ مارننگ کہہ رہی ہوں میں آپ کی آج کس طرح سے مدد کر سکتی ہوں پیشنٹ اب آگے سے مریض کیا کہہ رہا ہے گوڈ مارننگ صبح بخیر تو کہتا ہے کہ میں جو ہے نا معاینے کا اپنا چیک اپ کا معاینے کا منصوبہ بنانا چاہتا ہوں اس کے لئے کوئی شیڈیول بنانا چاہتا ہوں آفیس اسسٹنٹ اب جو وہاں کی دفتری مددگار جو لڑکی ہے سارا وہ کیا کہہ رہی ہے مجھے آپ کے لئے یہ کر کے بہت خوشی ہوگی کہتی کیا آپ یہ جو بیوٹیفل سمائل ہمارا جو ہے ہسپیٹل ہے ادھر پہلے بھی آئے ہیں پیشنٹ آگے سے کیا کہہ رہا ہے کہتا ہے جی ہاں میں بالکل یہاں آیا ہوں کہتا ہے میرا جو آخری چیک اپ تھا یعنی کہ پچھلا جو معاینہ تھا وہ تقریباً چھ ماہ پہلے ہوا تھا آفیس اسسٹنس اب کہہ رہی ہے گریٹ کہتی اچھا یہ تو بہت اچھی بات ہے کیا میں آپ کا نام جان سکتی ہوں پیشنٹ مریض یس اف کورس جی ہاں بلا شبہ یا کیوں نہیں می نیم اس سلیم خان کہتا ہے کہ میرا نام جو ہے سلیم خان ہے آفیس اسسٹنٹ اب وہ جو دفتری مددگار لڑکی ہے تینک یو مسٹر خان اب وہ ان کا شکریہ ادا کریے آپ کا شکریہ مسٹر خان کچھ ڈینٹسٹ دیڈ یو سی آن یور لاسٹ چیک اپ اب وہ پوچھ رہی ہے کہ آپ کا جو پچھلے معاینے میں آئے تھے جب آپ چیک اپ میں تھا اب آپ کس ڈینٹسٹ سے ملے تھے وہ کون سا ڈاکٹر تھا آپ کو کوئی نام یاد ہے اس کا تو پیشنٹ اب مریض آگے سے کہہ رہا ہے I am not sure really کہتا ہے کہ واقعی ہی مجھے اس کے بارے میں یقین نہیں ہے یا مجھے یاد نہیں ہے کہ میں کس نے میرا چیک اپ کیا تھا آفیس اسسٹنٹ آگے سے کہہ رہی ہے that's okay کہتی ہے کہ ٹھیک ہے let me check your chart میں آپ کا جو چارٹ ہے وہ چیک کرتی ہوں اور ڈاکٹر قریشی اب اس نے اپنا ریکارڈ چیک کیا ہے تو اس میں نکل آئے کہ ڈاکٹر قریشی سے اس نے جو ہے پہلے اپنا چیک اپ کروایا تھا تو اب وہ پیشنٹ کو کہہ رہی ہے yes that's right کہ ہاں یہ آگے سے مریض کہہ رہا ہے ہاں یہ ٹھیک ہے تو آفیس اسسٹنٹ کہہ رہی ہے جو دفتری مددگار ہے ڈاکٹر قریشی has time next Friday in the morning کہتی ہے اب انہیں کہ ڈاکٹر قریشی جو ہے نا ان کے پاس اگلے جمعہ کا ٹائم ہے صبح کا وقت آپ کو آنا پڑے گا پیشنٹ مریض کیا کہہ رہا ہوں آگے اس نے لمبی سے مطلب کچھ سوچنے لگ گیا ہوں کہتا ہے کہ نہیں یہ اچھا نہیں ہے i have got work کہتا ہے مجھے کچھ کام ہے how about the week after that تو کہتا ہے کہ اس ہفتے کے بعد کیسا رہے گا ایک ہفتے کے بعد وہ کہتا ہے کہ ابھی آپ مجھے اس ویک کا ٹائم نہ دیں next week میں کوئی ٹائم دے دیں آفیس اسسٹنٹ کیا کہتی ہے آب آگے سے yes جی ہاں ڈاکٹر قریشی has some open time کہتی ہے کہ ڈاکٹر قریشی کے پاس کچھ فارغ وقت ہوتا ہے would you like to suggest a time اب وہ انہی سے پوچھ رہی ہے وہ جو اسسٹنٹ ہے کہ آپ کوئی ٹائم تجویز کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ آپ اپنی سہولت کا ٹائم بتا دیں جب آپ easily آنا چاہیں تو ہم وہی ٹائم آپ کو دے دیں تو آگے پیشنٹ کہہ رہا ہے does he have anything open in the afternoon کہتا ہے کہ کیا ان کے پاس دوپہر کے بعد کوئی خالی ٹائم ہوتا ہے دوپہر کے وقت آفیس اسسٹنٹ کہہ رہی ہے yes جی ہاں we could fit you in on Thursday January 14 at 2.30 in the afternoon اب اس نے فٹہ فٹ ان کو پوری ڈیٹیل بتا دی ہے کہتی ہے بلکل ڈاکٹر کے پاس دوپہر کا ٹائم ہے اور وہ جمعہ رات کو چودہ جنوری کو دو بچ کر تیس منٹ پہ جو ہے آپ کو چیک کر سکتے ہیں پیشنٹ آگے سے مریض کیا کہہ رہا ہے یہ سن کے great that will work کہتا ہے کہ بہت زبردست اس سے that will work اس سے میرا کام چلے گا یعنی کہ مطلب خوش ہو گیا کہ میں اس ٹائم easily آ سکتا ہوں آفیس اسسٹنٹ کیا کہہ رہی ہے okay thank you for calling مسٹر خان کہتی ہے کہ مسٹر خان آپ کا call کرنے کا بہت شکریہ we will see you next week کہتی ہے کہ ہم آپ کو اگلے ہفتے آپ سے ملیں گے پیشنٹ اب آگے سے مریض کیا کہہ رہا ہے see you next week thank you کہتا ہے کہ جی بالکل اگلے ہفتے ملتے ہیں آپ کا بہت شکریہ آفیس اسسٹنٹ آگے سے کہہ رہی ہے good bye یعنی کہ خدا حافظ اور پیشنٹ نے بھی آگے سے کہا ہے good bye اللہ حافظ تو یہ تھا friends ہمارا making an appointment یہاں پر ہمارا lesson complete ہوتا ہے موسیقی موسیقی